لیکن شرافت کا ناجائز فائدہ نہ نیشنل کانفرنز اٹھانی چاہیے نہ کوئی نیشنل پولیٹیکل پارٹی اٹھانی چاہیے میں بڑے کلیر ٹرمز میں یہاں کہنا چاہتا ہوں میں پہلے اونرابل پرائیم منسٹر اور اونرابل ہوم منسٹر صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ ہم سب بڑے ایج میں بھی کم ہیں تجربے میں بھی کم ہیں خاندانوں سے نہیں آئے ہیں خاندانوں کے خلاف اٹھے ہیں ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ خاندانوں کی جو منوپلی ہے اس کو کشمیر کی سیاست میں ختم کرنا ہے لیکن کچھ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل ایکو سسٹم کا پارٹ ہے وہ کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز سے مسلیڈ ہوتی ہیں کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کے جو چور اور ڈکیت ہیں ان سے مسلیڈ ہوتی ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے نیشنل کانفرنس اور بی جی پی کا میل ہے کہاں پہ اگر میل ہے تو وہ سرے رام میل کریں وہ راستے پہ الائنس کریں پی ڈی پی نے ایک الائنس کی بی جی پی کے ساتھ اوپن لی کی پیپلز کانفرنس نے کی اوپن لی کی تو نیشنل کانفرنس اگر کرتی ہے وہ چوری چھپے کمروں میں کیوں کرتی ہے اوپن لی کریں نا اگر کسی کو یہ شوک ہے کہ وہ اسم سی کو ڈی سٹیبلائز کریں اور اس کے لیے انسی اور بی جی پی ایک الائنس بھی آپس میں کریں کھدارہ کیجئے اوپن لی کیجئے میں کہہ رہا ہوں وسوک کے ساتھ میں آپ کی بینڈ بجا کے رکھ دوں گا شہر میں میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف عمران صاحب اور میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف نیشنل کانفرنس کے تین چار کینڈیڈ تو الیکشن ہی نہیں لڑ پائیں گے اور ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ آپ ان کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے پورا پانچھے مہینے ایک ایگزرسائز کر کے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے وہ بولتے بولتے اور ان کو پتہ ہے وہ ہم سب کی ماں اور بہنیں ہیں بچیاں ہیں یہاں پہ کوئی نیشنل کانفرنس کا لیڈر یہ نہ سمجھے کہ میر کرسی یا ایس ایم سی کی اتنی کوئی لالچ ہوگی یا جنید مطو کو یا شیخ عمران کو یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو کہ ہم بلیک میل ہوں گے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہر چھ سات مہینے کے بعد کوئی دو پیسے کا آدمی جس نے اتنے ووٹ لیے ہوں گے جتنے گھر میں افراد ہوتے ہیں وہ اٹھ کے بول دیتا ہے جی ہم دسکت شروع کرنے جائے تو کریں نا دسکت ہمارے پاس کتنے دسکت ہیں ہمارے پاس تو سکسٹی ٹو سکنیچرز ہیں انکمبنٹ ڈیپٹی میں نیشنل کانفرنس کے خلاف کوئی کارپریٹر ہے وہ وہاں بھی دسکت کرے یہاں بھی دسکت کرے شوڈ دا آئیڈیا آف انڈیا شوڈ دا آئیڈیا آف ڈیموکرسی بھی بھی تارنشد ان بلاک میل بکوز آف پیپل جو بلاک میل کرنے نکلے ایک الزام لگا جی بہت سارا کام شہر کے ایک حصے میں ہو ہے بے بنیاد الزام ہے ہم نے جو پریزنٹ کیا امیگنمائزیشن کا پروگرام ایک سو ستارہ ایک سو بیس کرور کا کیا ہوا ٹوٹل چاریس کرور کا اگر ایک سو بیس میں چالیس کا ہی ہم مینیج کر پائے the reality is the entire city can't be covered in one year it will be covered in two years یہ common sense ہے لیکن میں honorable prime minister سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مجھے بھی as a mayor خانیار کے ایک ہوچے ٹھیک کرنے ہیں ہبا قدل کے ایک ہوچے ٹھیک کرنے ہیں خانیار میں ہی اپریل میں yellow tile لگانی ہے اور اکٹوبر میں red tile لگانی ہے کیا سرینگر کو ہمیں مفلوج رکھنا ہے سرینگر کو ستر سال تک جن کی سڑکے نہیں بنی ان کی پھر بھی نہیں سڑکے بنانی ہے دوسری بات ہے جی green belt میں سڑکے بنی کیا نشات اس پر green belt نہیں ہے dull gate dull gate کیا dull gate کیا dull lake کے boundary پہ نہیں ہے لیکن اگر سیدہ قدل اور اشائی باغ میں سڑکے بنتی ہیں اس پہ کچھ تنظیم میں شور اٹھاتے ہیں ان کا کیا کہنے ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس شہر کا جو اہل شیعہ بھائی ہے اس کو سڑک کا حق نہیں ہے لیک کے اس طرف پہ اہل سنی بھائی رہتا ہے اس طرف اہل شیعہ بھائی رہتا ہے اس کی ستر سال سے سڑک نہیں بنی اس کی ہر سال بنتی ہے تو وہ بتائیں نا میں بڑا کلیرلی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پریس کانفرنسزی جو تحمد بازی ہے یہ black mail ہے monetary black mail ہے nothing else اور میں اس پریس کانفرنسز کے تھرو اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کوئی black mail نہ ہو میں administration سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے roots پہ جائے آج سے قریباً تین چار مہینے پہلے یہ بات آپ سنیے ہمارے پاس روتے روتے smc میں ایک میرے smc کے کورپریٹر ہی ہیں ان نے روتے روتے دو نوجوانوں کو میرے پاس لایا اور پتا چلا کہ ان نے تین لاکھ روپے bank account میں ڈالے تھے incumbent national conference کے deputy mayor کے میں نے commissioner صاحب کو لایا میں نے ss p کو phone کیا مہاں پہ ایک magistrate آئے ویڈیو statement record ہوا اور ہم نے حوالہ کر دیا ایسے چو شہید گنج نے inquiry کرنے کے بعد report دی government کو کہ ہمیں یہ جی بالکل صحیح ہے تین لاکھ کی رشوت account میں لی گئی اور یہ ہم forward for prosecution کرتے ہیں ڈیڑھ مہینے سے اس میں کوئی action نہیں ہے اس salary account میں national conference کے deputy mayor کے ایک کروڑ پانچ لاکھ کی رشوتیں ڈونڈی گئی سرپنچ آج پانچ ہزار روپے پہ سسپنڈ ہوتا ہے پانچ ہزار پہ ایک municipal committee کا chairman پندرہ سو روپے پہ ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے salary account میں ایک national conference کے لیڈر کے نکلے ہیں anti corruption bureau کی investigation ہوئی ہے ابھی ایک دو مہینے پہلے complete ہوئی ہے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے نکلے ہیں تیس لوگوں نے بیان وہاں پہ اپنے کلم بند کی ہیں لیکن سرپنچ کو آپ پانچ ہزار پہ نکالتے ہیں ان کو وہی رکھنا ہے